نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹیکنکل یوپی ایسی کے ساتھ دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے یہاں دوستو جامیاں ملیا اسلامیاں جو کی آپ کو فری آئی ایس کوچنگ ریسیڈنسل ایکیڈمی کی جو ایکجام ہونے والی تھی وہ آپ کو ساتھ جولائی کو آپ کو ایکجام ہونے والی تھی لیکن کچھ لوگوں کا کمنٹ کانا ہے بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے کہ سر اس کا ایکجام ایکسٹینڈ ہو گیا ہے کیا یہ صحیح ہے جو کی آپ کو ساتھ جولائی کو ہونے والی تھی اس کی ایکجام اب یہ چودہ ساتھ دوزار انیس کو کر دیے گئے ہیں کیا یہ صحیح ہے دیکھیں انہوں نے کیا ہے جو کمنٹ کیا ہے یہ خدیظہ کو رہی ہیں سر جامیاں کی بیئر سائیٹ پر بتا رہا ہے کہ اس کی ایکجام کی ڈیٹ ساتھ جولائی ٹھیک ہے دوزار انیس سے چودہ جولائی کو کر دیا گیا ہے کیا یہ صحیح ہے پلیس سر ریپلائی دیجئے اسی طرح سیم جو ہے سیکنڈ کنڈیڈیٹ جو ہے سیف مرجا جو ہیں یہ کہا رہے ہیں کہ رسی ایک ایکجام ڈی دیکھ لیجئے روحید کمار جو ہیں انہوں نے بھی سیم یہی بات کہی ہے پلیز بتاؤ آپ سر ایکجام اس کے کب ہو رہے ہیں پھر یہاں پہ ہائے سر آئی ایس فی کوچنگ ایکجام کی ڈیٹھ ساتھ جولائی کو کینسل ہو گئی ہے کیا یہ صحیح ہے تو دوستو اتنی ساری جو بہت ساری اور بھی کمنٹ ہے جب میں نے یہ سب آپ کو سکرین سوٹ لے کر کے آپ کو یہ ویڈیو میں نے آپ کو بنایا ہے بتایا ہے پوری ڈیٹیریس انجن کاری میں دوں گا کیا سچ میں یہ اس کا ایکجام ایکسٹینڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے ساتھ جولائی کو ہونے والے تھے جو اور جو کی چودہ جولائی کو ہو گئے کیوں ہوئے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا دیکھ لیجئے آپ کی اور اس کے بعد سے دیکھ لیجئے میں اس کے نوٹیس دکھاتا ہوں جو اس کا افیسیل نوٹیس آئے ہوئے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ نیو ڈیٹ جو ہے وہ چودہ جولائی کو ہے جہاں دوستو اس کا جو آپ کا ڈیٹ جو ہے ایکسٹینڈ ہو چکا ہے اب ایکسٹینڈ کیوں ہوا میں آپ کو اس کو لاسٹ بتاؤں گا اس سے پہلے آپ یہاں پہ نوٹیس دیکھ لیجئے نوٹیس بوٹ جو یہاں پہ دیا گیا جامعہ میلے اسلامی ایک طرف سے تھوڑا سا یہاں پہ دھودلہ ہے دوستو لیکن آپ لوگ منیجز کر لیجئے گا میں آپ کو پڑھ کے سمجھا دیتا ہوں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا دیکھیں سبجیکٹ یہاں پہ دیکھئے اس وقت کوچھٹا ہے یہاں پہ لکھیں سر ہے اسی لئے یہاں پہ دیکھ لیجئے therefore you are requested to display the same on the jamia website جو ہے آپ کا jamia.ac.in with a link of admission test residual isrc 2019 دیکھ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیجئے یہاں کا director ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نام دیا ہویا ہے اب میں آپ کو لی چلتا ہوں جو اس کے official website ہے وہاں پہ یہ اس کا notice تھا اب آئیے دیکھ لیتے ہیں وہاں پہ آپ کو same adjective یہی بات کہی گئی ہے جو کہ آپ یہاں پہ دیکھیں گے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ jamia کے official website ہے میں آپ کو live دکھا رہا ہوں اس چیز کو اور یہاں پہ دیکھئے جو mention کیا گیا ہے تھوڑا سے میں آپ کو بڑا کر دیتا ہوں اس چیز کو اور یہاں پہ دیکھئے admission test residual isrc 2019 ٹھیک ہے جو کہ آپ کا date جو publish ہوا تھا وہ 26 2019 کو ہوا تھا اور یہاں پہ بھی same وہی لکھا گیا ہے کہ date of admission test for is residential coaching academy under triple cp jamia age residual on 14th july sunday کو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں ہم clear mention کیا گیا ہے جن لوگ ڈاؤٹ تھا ڈاؤٹ ہے اب بھی تو آپ کا ڈاؤٹ clear ہو گیا i hope دوستو آپ لوگ mindset کر لیجئے جو 7 july کو exam ہونے والے تھے وہ اب 7 july کو نہیں ہو کر کے وہ آپ کو 14 july ہو گئے یعنی کہ ابھی آپ کے پاس موٹا موٹی 12 دن اور بچے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ من سے پڑھائی کیجئے اور ہاں دوستو یہاں پہ ہمیں بتانا بھول گیا کہ کیوں اس کو آپ کو resudule کیا گیا 7 july سے آپ کو 14 july دیکھئے یہاں پہ کیا پروبلم دی جو jakat foundations of india جو آپ کا foundations free is coaching trust اس کا جو interview جو تھا 7 july کو آپ کا interview تھا ٹھیک ہے جگہ foundation کا جو بچے qualify کیے ہیں تو اسی دن آپ کو 7 july کو ہی آپ کو جامیہ کا test سمجھ سکتے ہیں تو یہ دونوں جو ہے جامیہ اور آپ کا جکات foundation کا جو جامیہ کا جو انٹرین test اور جکات فانڈیس کا interview دونوں جو ہے آپ کو collapse کر گیا ہے یعنی کہ ایک ہی دن ہے تو کیسے ہوگا کیونکہ کچھ بچوں نے جامیہ کا بھی فرم بھرا ہے اور جکات foundation کا بھی جو بچے qualify کر گیا جکات foundation کا وہ تو interview میں بیٹھنے جائے گا ہو سکتا اگر نہیں ہو می بھی تو وہ جامیہ کو بھی مطلب exam نہیں دے سکتا جامیہ کا بھی آپ کا یہاں سے بھی گیا اور یہاں سے بھی گیا اس لیے یہاں پہ دونوں میں سمجھاتا ہوئی ہے جگات foundation اور جامیہ میں تو جامیہ نے بہت ہی اچھے step لیا ہے انہوں نے اپنے exam کو extend کر دیا ہے چودہ جولائے کو انہوں نے کر دیا تاکہ جو بچے qualify کی ہیں جگات foundation سے ان کے آپ کو ساتھ جولائی کو interview صحیح سلامت ہو سکے یہ اچھی آپ کو news ہے ٹھیک ہے اور جو بچے فارم بھرے ہیں جو exam دینے والے ہیں اور کچھ لوگ کا کہانا آپ کو سر admit card کب آئیں گے تو اس کے لیے میں ایک الگ سے separate video بنا دوں گا کہ admit card کب آنے والے ہیں اور کیسے download آپ کو کرنا ہے کس طرح سے admit card بھیجا گا اور کن کن کے آئے گا اور کن کا admit card نہیں آئے گا تو یہ اس کے میں لیے میں الگ سے video بناوں گا تو دوستو آپ لوگ دیکھ لیجئے آپ کے پاس minimum آپ کو پاس بچا ہوا جو کی ٹوال ڈیز اور بچا ہوا اسی میں آپ کو پھوری جی جان لائے کر محنات کرنی ہے جو لوگ ابھی تک آپ لوگوں نے تیاری کیا ہوگا چاہے وہ آپ لوگوں نے انسیارٹی پڑھا ہو یا جو بھی چیز سے آپ نے پڑھائی کیا ہو سلا بس کے according تو آپ کے پاس دیکھ لیجئے کہ سات دین جو ہے seven days آپ لوگ کم سکم رکھئے تاکہ آپ کو revision کے لیے تاکہ سات دین میں آپ کو کوئی نیو چیز نہیں پڑھنی ہے نیا سلا بس آپ کو نہیں پڑھنا ہے جو آپ لوگوں نے ابھی جو نیا پڑھنا ہے وہ آپ کو اس کے under میں پڑھنا ہے پانچ چھے دین کے اندر میں لیکن seven days جو آپ نے پاس رکھی ہو سیرف اور سیرف revision کے لیے تاکہ آپ کے اچھے سے revision ہو سکے اور آپ کا exam بھی اچھا سے جا سکے تاکہ اس test کو آپ لوگ qualify کر لیں ٹھیک ہے دوستو دوستو آپ کے لیے بہت ہی good news ہے یہ tension نہیں لیجئے اور اس ویڈیو کو share کر دیجئے گا ان دوستو کو جو exam دینے والی ہیں جامعہ کے جو پرسان ہیں جن کو نئی معلوم ہے ان کو خبر کر دیجئے گا ٹھیک ہے دوستو آپ کے exam کے لیے all the best have a nice day